بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بہت خوبصورت اور بہت پوزیٹیف خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بہت اچھی اچھی نیوز ہیں بلو ورل سیٹی ایک عوامی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی ایک میڈل یا لور انکم افراد کے لیے جو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی اس نے بہت تہلکہ مچا دیا پلاخر اس نے ایک بیلٹنگ جو ہے وہ کر دیا گزشتہ شب جو ہے وہ جنرل بلوک میں آورسیز بلوک میں عوامی بلوک میں اور وارٹر فرنڈ میں جو ہے وہ بیلٹنگ ہو گئی ہے بتاتا چلوں کہ جنرل بلوک کی یہ تیسری بیلٹنگ تھی آورسیز کی یہ تیسری تھی عوامی کی اور وارٹر فرنڈ کی یہ پہلے پہلے بیلٹنگ تھی ہزاروں لوگوں کو پلوٹ کے ساتھ ان کے پلوٹ نمبر اولاٹ کر دیئے گئے ہیں یہ خوش آئین بات بھی ہے اس سے مارکٹ پر کیا اثر پڑھنے والا ہیں کیا بلو ورلڈ سیٹی کے فائلز جو ہیں وہ پروفٹ پر ٹریڈ ہونے والے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیلیوری کی کیا ڈیڈ ملی ہے اور باقی جو سپورٹس والی بلوک ہے اس کی بیلٹنگ کب ہو رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں ملی جولی ان تمام تر موضوعات پر بات کریں گے لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات ہم نے کرنی ہے اس ویڈیو کے درمیان میں وہ ہم بات کریں گے کہ کیا یہ جو بیلٹنگ ہے بلو ورلڈ سیٹی کے مارکٹ میں کچھ امپیکٹ ڈالے گی کہ نہیں سب سے پہلے تو یہ تمام تر لوگ جن کا پروٹ نمبر لگیا ان کو بہت بہت مبارک ہو ایک خوش آئین بات ہے ایک عام عوامی جو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی عام لوگوں کے لیے ان میں بہت سستا پروٹ انسٹالمنٹ پر مل رہا تھا بلا شبہ ایک لور انکم اور میڈل انکم والے افراد کے لیے جو ہے یہ ایک سنہری موقع تھا ہم دیکھتے ہیں کہ خبر پکت انخواہ سے لے کر لاہور کراچی ایون کے کشمیر اور گلگت کے لوگوں نے بھی بلو ورلڈ سیٹی کے اندر انکم کیا کیونکہ یہ ایک سستی بستی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی اچھا سب سے پہلے بلو ورلڈ سیٹی نے جو ہے وہ ایک بہت بڑی لینڈ جو ہے وہ پرچیز کر لیا اس پر ڈیولپنٹ اسی حساب سے جاری ہے ڈائی لاک کنال جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے لینڈ ایک وائر کر لی ہے جو بلو ورلڈ سیٹی جس پر بنا رہا ہے بلو ورلڈ سیٹی کا اگر رکبہ دیکھا جائے جو ایک لیم کہتے ہیں کہ ڈائی لاک کنال پر یہ بنا رہے ہیں ہم دیکھیں تو ڈیڑھ ایک لاک کنال پر تو پورا اسلامباد پھیلا تو یہ اپنے اندر اسلامباد سے بڑی جو ہے وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنے جائے گی پورا اسلامباد ایک طرف اور بلو ورلڈ سیٹی ایک طرف ہے تو یہ بہت بڑا ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اسلامباد پر کام شروع ہوا تھا ایک ایسا بیابان ویرانہ تھا آپ اگر پرانی تصویر دیکھیں تو اسلامباد بھی بنجر تھا ویران تھا پھر جب سوسائٹیاں بنیں سی ڈیا نے آکے اس کا چارج سنبھالا اور یہ چیزیں ڈیویلپ کرنا شروع کی تو آج آپ اسلامباد کے اندر جو ہے وہ ان کے بلوٹ کی ویلیو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہے بلو ورلڈ سیٹی کے آج ارتقائی مناظر ہیں شروع کے مناظر ہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کو بھی برداشت کرنا پڑے گا آپ نے انویسمنٹ کر رکھیا تو اس کو اون کریں اپنی انویسمنٹ کا اون کریں انسٹالمنٹ دیتے رہیں جو حالیہ دنوں نیوز آ رہی ہیں رنگ روڈ کے حوالے سے جو بجٹ مختص کیا جا رہا ہے جو بجٹ آیا ہے ریسنٹلی اس کے اندر تو اس کے اندر رنگ روڈ بن رہا ہے جو اس کے اوورسیس بلاغ سے گزر کر جائے گا ہم دیکھتے ہیں اوورسیس بلاغ سے پھر جنرل سے گزرے گا پھر ڈاؤن ٹاؤن تھا کیونکہ بڑی ایک ہائیوے بنائی جا رہی ہے جس کو ٹوریزم ہائیوے کے نام سے جانا جائے گا ورگ بنائی جائے گی اور اٹھارہ سے سولہ سے اٹھارہ کلومیٹر بڑی ہائیوے جو بنائی جائے گی یہ اسی مقصد کے لئے بنائی جائے گی کہ جو رنگ روڈ ہے اس کو لنک کیا جائے پورے بلو ورڈ سیٹی کے اندر تو اس کو پھیلائے جائے گا اور بلو ورڈ سیٹی کو ٹوریز ڈسٹینیشن بنانے کے لئے بہت سے کام کی جارہے ہیں بہت سے چیزوں کے ریپلکاز بنائی جا رہے ہیں پھر ہم دیکھنے کے بلو ماسک بنائی جارہی ہیں اسی چیزیں بنائی جارہی ہیں جو بلو ورڈ سیٹی کے اندر جو پاکستان کے سب سے بڑا وارٹر تین پاک بنائی جارہا ہے جو بڑے زیادہ سے زیادہ فوٹ فال کو لائے گا بلو ورڈ سیٹی کے اندر نو ڈاؤٹ کے آنے والی نسلو کے لئے ایک لانگ ٹرم ہاؤسن پروجیکت ضرور ہے اور دیس سے بارہ سال کے اندر جو ہے وہ بلو ورڈ سیٹی مارکٹ میں ایک ایسی جگہ پر سروایب کرے گا ایک سی جگہ پر کھڑا ہوگا کہ جہاں پر ہر دوسرا پاکستانی جو ہے وہ یہ کہے گا کہ کاش ہم نے بلو ورڈ سیٹی کے اندر پلانٹ لے رہ ہوتے ہیں جو جو شورٹ ٹرم انویسٹرز ہیں وہ بلو ورڈ سیٹی سے جو ہی نکلیں گے تو بھی فائدہ ہوگا بلو ورڈ سیٹی کے مارکٹ جو ہے وہ ریبائیب ضرور کرے گی کیونکہ اس وقت مارکٹ جو ہے وہ کبھی انسرٹین رہی ہے پاکستان میں جو محشت کی انسٹیبلیٹی ہے ڈالر کی شورٹیج ہے اوڈ سیس پاکستانیوں کا لیک اف انٹرسٹ ہے لیک اف کانفیدنس ہے اس ایکانومی پر اس پولیٹیکل گورنمنٹ پر چیزیں جو ہے وہ پرابلم کرتی آئی ہیں لیکن چیزیں مارکٹ میں بہتر ہوتے کے ساتھ ہی بلو ورڈ سیٹی کے پلوٹ جو ہے وہ پروفٹ پہ ہوں گے اور ہائی ڈیمانڈ پہ ہوں گے کیونکہ ایک وقت تھا کہ جب چھوٹی چھوٹی ہاؤسنگ سوسائٹی جب ایلگرد کی اشارت جاری ہوئی ایونکہ جو ہے وہ راولپنڈ اسلام آباد کے جو سوسائٹی ہیں وہ ساری مائنس میں تھی ایک وقت میں تو آہستہ آہستہ جب ان کی ڈیمانڈ ہوئی جب آبادی وہاں پر گئی تو وہ لاک پروفٹ پڑھیں اور چالیس چالیس پچاس لاکھ آن پہ ان کے پلوٹ موجود ہیں وہ وقت دور نہیں کہ جب بلو ورڈ سیٹی کے پہ بھی پروفٹ پہ آئیں گے پلوٹ لیکن تھوڑا سا ٹائم ضرور لگنا ہے تو ایک لانگ ٹرم لانگ ٹرم کے لیے حکوم جو ہے وہ آپ کو انویسمنٹ کر لینی چاہیے بلو ورڈ سیٹی میں ابھی بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمارے پاس انسٹالمنٹ پہ موجود ہیں اگر آپ بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گا نم کہ ہماری ٹیم آپ کو سرویسز پروائیڈ کر سکے آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی ہے اپنے محضبان عباد اور پانی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ